سکرا آپ لڈاک کا لڈاک کرگل کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ وہ شارٹ نوٹس لے یہاں پہنچے تو ایسی حالت میں آپ لوگوں کے جو جذبات ہیں اس کو اجھاگر کرنے کے لیے یہاں پہنچیں جس کا ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ جب سے میں نے اس پارٹی کو کی دور سنبھالی بی جے پی پارٹی کی یہاں دور سنبھالی تب سے ان کا نیند حرام ہو گیا ہے کیونکہ منٹر میں مائنس فیفٹی ٹیمپریچر میں میں گھر گھر پہنچا یہاں جو ہسپسال کی پرابلم تھے اس کو اجھاگر کر لیا یہاں پانی کی جو پرابلم تھی اس کو اجھاگر کر لیا یہاں لوگوں کو اندین کی بیجلے کی جو پرابلم تھے اس کو اجھاگر کر لیا یہاں جو راشن پچھلے دو ہزار پندرہ سے کارڈ نہیں بنے تھے اس کے بارے میں میں نے ایڈمنسٹریشن کو آگاہ کیا یہاں تک ہمارے اپوزشن کے جو میمبر ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہمارے کانشنسی ڈیولمنٹ فانڈز ہیں جو اس علاقے کی ڈیولمنٹ کے لیے تھے ان کا بہت ہی غلط استعمال کیا ہے یہ سچ بات ہے کہ انہوں نے جو فانڈز ہیں وہ تھو ڈیپارٹمنٹس دے دیئے ہیں لیکن اپنے منظوری نظر اشکاس تک وہ پہنچا ہے بلکہ کچھ جگہوں پر پہنچا ہو گیا ہے خاص کر آگاہ صاحب نے ٹیوریزم ڈیپارٹمنٹ سے کچھ کیمپنگ ٹینٹس لے لیا جو اپنے منظور نظر اشکاس کو ایشو کروائے ان کو دیا اور اپنے جو گیسٹ ہاؤسے اس کے سائیڈ میں جہاں پابلک پہنچ بنایا گیا تھا اس میں لگا کر وہاں سے ٹیوریزم کا خورا فائدہ اٹھا رہا ہے آگا صاحب نے ایک بہت بڑی چنک آف لینڈ جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا ہے کئی سے اس کو اپنا قبضہ کیا کئی سے اس میں اپنے اور اپنے بھائی کا مکان بنایا ہے جس میں لاکھوں نے پیئے وہاں تک رول لینے کے لیے اور اس ایڈیا کی ڈیولیمنٹ کے لیے ایک گاؤں کے طور پر صرف دو آدمیوں کا مکان ہوا ہیں اس علاقے میں ہمارے آگا صاحب کا پورا فانٹس چلا گیا ہے جس کی آپ ریکارڈ میں دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ گواہی دے گی اس کے علاوہ میں کاغسر گاؤں چلا گیا آگا صاحب کی کانوشنسی کے ایک ایک گاؤں میں چلا گیا ہاتھ جگہ یہیں واولہ ہے کہ آگا صاحب نے اپنے منظوری نظر اشخاص کو فریکمنٹ کر کے ان کے لیے ہیٹر بوائلرز دے دیا یہ سولر بوائلرز دے دیا ہیں پلاسٹکس دے دیا ہیں جو مرگوں کے فارمز تھے وہ ان کو دے دیا ہے بلکہ کچھ ملازمین اس میں ایسے بھی انوالے ہیں جو یہ کہتے ہوئے پائے گئے علموچنس سے شکایت آگئی کہ انہوں نے صاف کہا کہ ہم نے صرف اپنی پارٹی والوں کو دینا ہے مجھے یہ سمجھنے آتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ پائیسہ ہمارے ٹیکس کلک کر کے ان کو دیا تھا کسی ایک آدمی کے ذات کے لیے تو نہیں دیا گیا تھا اور جو نرندر موڈی کی گورنمنٹ ہے اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری ٹائن میں کوئی بھی آدمی بوخا نہیں سوئے گا لیکن ہم نے پہلے ہی پرس میں رایا ہے دو ہزار پاندرہ سے آج تک بہت سے لوگوں کے کارڈز نہیں بنے ہیں جو بلو پورٹی لین ہیں ان کو راشن کیسے دیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں یہ جو ہے فون انڈ سپلائیڈ دپارنمنٹ بہتر جانتا ہے یہی پوائنٹ ہم نے پچھلے دفعہ جو ہماری مائننٹری کمیشن کی ممبر تھی اس کے سامنے بھی نکالا تھا وہاں پورے ہمارے بلاگ کے افسر تھے اس نے ہمیں یہ پورا وعدہ دیا ہے کہ یہ ہائی لیول پر اس بات کو اٹھا ہوئی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ٹانل کا مسئلہ ہے خاص کر مینہ مرگ میں جو ہمارا کام چل رہا ہے وہاں ہمارے سیول سرفیس کے منسٹر جو ہیں جو ٹرانسپورٹ منسٹر ہم کہیں گے روڈ سینڈ ٹرانسپورٹ جو منسٹر تھا نیٹر کرنگی جی نے جس وقت سونمہ رگایا وہاں یہ وعدہ کیا یہاں وہاں یہ اعلان کر لیا کہ بھئی ایٹی ٹوانٹی کا ریشو رہے گا ایٹی لوکلز رہیں گے ٹوانٹی جو ہے نان لوکلز رہیں گے ہم ونٹر میں بھی یہیں آواز دے رہا تھے آج بھی یہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹینل میں جو ہے ہمارے دراز کے جو ہے ایٹی پرسن جانا چاہے اور ٹوانٹی جو ہے باہر سے ہونے چاہے ہیں جو کہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو گیا اس کے علاوہ ہم نے اس وقت اس وقت آپ بھی وہاں ہوں گی آپ کا پورا میڈیا وہاں فیکلٹی آپ میڈیا وہاں تھا اس وقت ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ بھئی آپ ایو ان کی آرمی کے جو پورٹرس لیتے ہیں اس میں بھی جہاں پچاس ہزار کا اوپر پوسٹ ہے وہاں ہمارے لوکلز کو بیجے ہو جہاں بلکل لوکلز بیجے نہیں جاتے ہیں ہم آرمی اتھارتی سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پہلے فرسٹ ریارٹی وہ ہمارے لوکلز کو دے دیں اور اسی طرح بیکن میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہزاروں کے حساب سے بیکن کے لیبرز آتے ہیں بیہار سے آگے ادھر سے جبکہ ہمارے لوگوں کو جو ہے یہاں گاؤں میں باری لگتی ہے ان کے ریکارڈز کو چک کریں یہ کیسے ہیں کہ وہ ایک ہی ٹینل میں کام کر رہے ہیں اور وہاں جو ہیں ایک لیبر کو چالیس ہزار دیا جاتا ہے دوسرے لیبر کو بیس ہزار دیا جاتا ہے یہ ہم نے اپنے ڈی سی صاحب کی نوٹس میں بھی لایا تھا جہاں تک آگا صاحب یہ ہے پچھلے ساڑے چار تقریب پونے پانچ سال ہو رہے ہیں آگے آپ الیکشن ہیں میں جہاں بھی گیا لوگوں نے ہمیں یہی شکایت کیا کہ آگا صاحب جو ہے کانوشنس میں آیا نہیں وہ صرف اپنے خاص لوگوں کو جو ہے وہ فنڈز دیتا ہے اور ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے جو ہے ان کا نام لگا کے ان کو ہی بنیفیٹ دے رہا ہے ادھر کی بات کر لیجئے کاکسر سے سٹاٹ ہمارا ہو رہا ہے کاکسر کے بار کر لیجئے کاکسر میں 20% ہے اس نے وہاں جو ہے کانوشنسی ڈیوڑنمنٹ فنڈ کا کچھ پیسہ دے دیا ہے آئیں کھربو میں یہی حال ہے کھربو میں آپ کو پتا ہے کہ لوگ جو ہے بہتر لوگ ہمارے سلائٹ کے نیچے آئے تھے جن کو گورنمنٹ نہیں تھوڑا نیچے سے زمین دے دیا تھا اب وہاں سے وہ فور وے لائن بن رہی ہے جس کے وجہ سے ان کو پھر وہاں سے اجڑنا پڑا ہے جس کے بارے میں ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے ٹیک اپ کیا کہا کہ بھئی یہ روڈ جو ہے پارسہ سے لے لو وہاں سے لیکن کچھ جگہوں میں ایسا ہے جو منظوری ناظر لوگ ہیں ان کو دریا کو بند لگایا گیا اور ان کو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کلال زمین نکالی گئی ہے جس کے ہم نے بعض اتر ایڈمنٹریشن کو اس بارے میں اطلاع دی ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ریونیو ریکارڈ میں یہ دیکھا جائے کہ ان کی اصلی زمین کتنی ہے اور سپریم کورٹ کے آٹھرز کو سپریم کورٹ کے رولنگز کو وائلیٹ کر کے دریا کو کئی سے بیج دریا بیج میں بند لگایا جا رہا ہے اس بارے میں یہ کیا ہے خاص کر یہ شمشاہ خربوں میں ہو گیا اسی طرح یہی حال ہمارے تھسگاؤں کا بھی ہے یعنی جو بھی نیچلے سائیڈ کی کانشنسی کے گاؤں ہیں جگہ جگہ یہی حالت ہے